جناب اجاز قریشی چیئرمین ہنکو بورٹ ہنکو زبان کے عدیب شاعر اور ودیگر زبانوں کے مہمان گرامی اسلام علیکم پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اب تک کوئی تنظیم زبانوں کی مسائل کو حل کرنے انٹرنیشنل ارگنیزیشن بھی کچھ اس طرح اپنا توجود دیرہ آئے میں نے چند ان تنظیموں کے لئے سے مواجبہ کیا ہے تاکہ ہم سب کو پتہ چلے کہ اب تک خاص کر ہمارے نارتل پاکستان میں کون کون سی تنظیمیں جو اسی ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں سب سے پہلا میں ہند کو گاندارہ ہند کو بورٹ کا ہی نام لیتا ہوں اگرچہ گاندارہ ہند کو بورٹ ہند کوان کی تنظیم ہے یہاں ہند کو زبان کی ترقی کے لئے انہوں نے اس کو شروع کیا تھا بیس سال پہلے لیکن اس تنظیم نے دوسری زبانوں کے لئے بھی کافی بڑی خدمات سر انجام دیا یہ ہماری زبانوں کے لئے ایک ایڈوکیسی کر رہا ہے ہماری زبانوں کو بھی آگے لانے کے لئے یہ کام کر رہا ہے یہ گورنمنٹ خاص کر سرحد کی جو حکومت کی جو پالیسی چینج ہے یہ گاندارہ ہند کو بورٹ ہی کی وجہ سے ہے یہ ایک کمیونٹی بیس آرگنیزیشن جس کو ہم کہتے ہیں ہند کوان کی تنظیم میں جو دوسری تنظیم ایک آرگنیزیشن ہے جس کا نام ہے ایف ایل آئی فورم فار لینگویج انیشیٹیو یہ صرف پرائمیری لیول کی ٹریننگ دیتا ہے مختلف زبانوں کے ریسرچروں کو ڈگیشنری گرائمیر کلچر وغیرہ کے یہ اسلام آباد بیس تھے یہ ڈائریک کوئی ایملیمنٹ نہیں کرتا ہے صرف ٹریننگ کے حد تک یہ کام کرتا ہے اور کچھ ایڈوکیسیو میں بھی کام کرتا ہے تیسری بڑا مسئلہ ہماری زبانوں کا یہ ہے کمپیٹر ریلیٹیل ایشیوز تھے کمپیٹر کسی خاص زبان کے لیے نہیں بنتا یہ ہر ایک زبان کے لیے بنتا ہے کوئی بھی زبان والے اس میں تھوڑا سا سیٹ اپ کر کے اپنے زبان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان چھوٹے سے مسئلوں کی وجہ سے مسئلے کی اسکل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ چیز استعمال نہیں کر سکتے تھے لیکن سینٹر فار لینگویج انجینئرنگ ایک ادارہ ہے یہ لاہور میں ہے یہ ادارہ ان چیزوں کو حل کر دیتا ہے خاص کر یہ چھوٹی زبانوں کے جو فونٹ کے مسئلے ہیں کی بورٹ کا مسئلہ ہے ان مسئلوں پر یہ ادارہ کام کرتا ہے اس نے حال ہی میں ایک فونٹ اور کی بورٹ ڈیولک کیا ہے جس میں ہم پانچھے زبانوں کو آسانی سے دنیا کی کسی بھی ایڈوانس سوٹویر میں اپنی زبان کو لکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو استعمال کر کے فونٹ اور کی بورٹ کو استعمال کر کے یہ سینٹر فار لینگویج انجینئرنگ ہے یہ لاہور میں ہے علم اقبال اپن اینوورسٹی گزش تک کئی سالوں سے یہ ایم فیل لیول کے کورسس دے رہا ہے ایم فیل پرگرام ہے اس کا یہ چھوٹی زبانوں میں کمیونٹی اگر جنہیں بھی باہر کی تنظیمیں یا قومی تنظیمیں کام کر رہے ہوں لیکن کمیونٹی بھی لیول پہ اگر کوئی کام نہیں اور وہ پھر بھی زبانیں پیچھے رہ جاتے ہیں جس طرح ہنکو بوٹ ہے اس طرح دوسری زبانوں کا بھی کمیونٹی لیول پہ تنظیمیں ہونا ضروری تھا اس لئے کچھ سرحد کے کچھ زبانوں نے ابلی طرف سے کافی اچھی تنظیمیں بنائے ہیں اور زبان کے ایشیوز کو وہ بھی ڈسکس کریں اس میں سے ایک کا نام گاوری کمیونٹی ریولیمنٹ پرگرام ہے یہ گاوری زبان کلام میں بولی جاتی ہے اور ان زبان والوں کا یہ تنظیم ہے یہ تنظیم وہاں کی اس زبان میں پبلکیشن مدر تنگ ایجوکیشن اور دوسرے ایویونیس رائزنگ میں کام کرے اور اس کے ساتھ میں اپنا ختم کو آنچانا ہوں تینکیو